نیکسٹ ایس فریز آپ نے سنا ہوگا میں نے بتایا تھا آپ کو کچھ دیر پہلے کی فریز کیا ہوتا ہے فریز یعنی ایک سے زیادہ شبدوں کا سموہ اس میں کریا نہیں ہوتی لیکن اس کا کچھ ارث ہوتا ہے ایک سے زیادہ شبدوں کا سموہ جس میں کریا نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کچھ ارث ہوتا ہے ادھارن کے لئے in general سامانی روپ سے in general سامانی روپ سے in future in short in short in short i am not happy with you تھوڑے میں ایدی بولوں تو میں تم سے خوش نہیں ہوں پہلے میں نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں اور پھر انت میں کہا تھوڑے میں ایدی میں بولوں تو نشکرش یہ ہے میں تم سے خوش نہیں in short i am not happy with you at present i am giving a lecture ابھی فلحال at present مطلب ابھی فلحال at present i am giving a lecture present کیا ہے adjective ہے general کیا ہے adjective ہے future کیا ہے adjective ہے اس کو دیکھئے کیسے phrase میں بدل لیا کیسے adjective میں کچھ شبد لگا کے phrase بدل بن گیا in لگا دیا تو in short ہو گیا in general ہو گیا in secret ہو گیا at present ہو گیا at لگانے سے at present for good good مطلب کیا ہوتا ہے اچھا for لگانے سے کیا میننگ ہوا اچھے کے لیے نہیں i am doing it for good sada sada کے لیے for good مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے i am leaving rai poor for good i am leaving rai poor for good ہمیشہ ہمیشہ کے لیے he left for heaven for good ہمیشہ کے لیے وہ چلے گئے مطلب سورگست ہو گئے for good for لگانے سے good میں جو adjective ہے دیکھیں میننگ بدل گیا phrase ہے ایک الگ میننگ آ گیا at best آپ کچھ مدد مانگ رہے ہیں مجھ سے میں کرنی پا رہا ہوں پھر بھی آپ بار بار گرگڑا رہے ہیں تو میں کہوں گا جیدہ سے جیدہ میں آپ کو سو روپے دے سکتا ہوں آپ پانچ سزار مانگ رہے ہیں میں کہتا ہوں جیدہ سے جیدہ میں سو روپے دے سکتا ہوں کہتا ہوں at best i can give you hundred rupees جیدہ سے جیدہ کیلئے کیا شبد ہے at best at best i can give you hundred rupees that's all phrase بن گیا نیا آرس نکل گیا جیدہ سے جیدہ ہو گیا best مطلب تو سرفشیشت ہوتا ہے لیکن at لگانے سے دیکھیں میننگ بدل گیا اور یہ جو اپیوگ ہیں ایسے اپیوگ adjective کے ہماری بول چال میں بہت کام آتے ہیں اور ہماری بھاشا کو بہت سندر بناتے ہیں so we must know these phrases the next is through thick and thin through thick and thin thick منہ موٹا thin منہ پتلا کیا ارتھ ہوا ہے اس کا یہ تو ہے ہے تو adjective thick and thin پر یہ تو اس میں through لگا دیا تو اس کا عرض بلکل بدل جاتا ہے through thick and thin منہ اچھے اور برے دنوں میں سبھی پرکار کے دنوں میں I will help you through thick and thin میں سبھی طرح کی ستھتیوں میں تمہاری مدد کروں گا He always stands by me through thick and thin وہ ہمیشہ میرے اچھے برے دنوں میں باجو میں کھڑا رہتا ہے through thick and thin right better or for worse for better or for worse چاہے اچھے کے لیے یا چاہے برے کے لیے I can give you in black and white یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا ارے یار میں black and white میں دے دیتا ہوں مطلب کیا ہوتا ہے سفید کاغذ میں کالی انک یعنی لکھ کے دے دکھتا ہوں I promise you in black and white مطلب میں تمہیں لکھ کر دے دوں گا in black and white مطلب لکھ کر black کا مطلب کالا white مانے سفید دونوں adjective ہیں پر in black and white لکھا تو اس کا meaning بدل گیا اس کا مطلب وہ لکھ کر دے دینا right or wrong مطلب صحیح یا غلط کرتے جاؤ right or wrong keep doing your work صحیح ہو یا غلط ہو اپنا کام کرو لکھ بس سامنے رکھو کام کرتے جاؤ right or wrong similarly from bad to worse from bad to worse دیکھئے bad positive ہے مولا وستہ ہے دوسرا worse جو ہے comparative ہے اترا وستہ ہے from bad to worse مطلب کیا ہوا استhiti baditar ہو جانا then his health then his health went down from bad to worse اس کا سواست گرتا چلا گیا اور گرتا چلا گیا so his condition became bad from his condition became from bad to worse اس کی گریبی اور بڑھتی چلی گئی اس کی استhiti اور بدتر ہوتی چلی گئی the long and short of this is another beautiful phrase the long and short of long manne lamba short yanne chhota کیا رت ہوا the long and short of مطلب دیکھو بھائی میں نے جتنا آپ کو بولا ہے یا دیکھو جو تم itna پڑھ رہے ہو itni lambi کہانی اس کا نچوڑ کیا ہے long and short of مطلب نچوڑ long and short of all that you have said is i'm not going to help you long and short of all that i want to tell you is that you must change جتنا میں نے بولا ہے اس کا ایک نشکرش اور وہ کیا ہے تم بدلو بہتر کے لئے بدلو you change for the better میں نے بتایا آپ کو for the better بہتر کے لئے بہتری کے لئے بدلو for the better phrase bad to worth long and short in short میں نے آپ کو بتایا سنگ شپت میں تھوڑے میں before long before long مطلب before مانے پہلے long یعنی لمبا لیکن before long اس سے پہلے کچھ ہوئے اس سے پہلے بات آگے نکل جائے اس سے پہلے زیادہ سمیں گزر جائے before long he will be appointed to a higher post اب زیادہ سمیں نہیں ہوگا جب اس کو higher post پہ point کر دیں گے before long مطلب before مطلب پہلے long مطلب اس سے پہلے اس کا عرصہ ہو جائے گا before long he will be appointed to higher post اب زیادہ سمیں نہیں ہے جب اسے اونچہ پد دیا جائے گا this will happen before long اب زیادہ سمیں نہیں اب جلدی ہونے والا ہے at present فیلحال at present i am in difficulty فیلحال میں کٹھنائی میں ہوں he has left india for good میں نے آپ کو بتا یا at best we can give you a thousand rupee زیادہ سے زیادہ میں آپ کو ایک خزار ہی دے سکتا ہوں at best he is a clever guy at best he is a clever guy but a poet he is certainly not at best he is a clever writer but poet he is certainly not زیادہ سے زیادہ at best at best i can reach bilaspur in two hours زیادہ زیادہ ہوا تو میں دو گھنٹہ پہنچوں گا اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتا at best next is as i told you i will have terms all terms in black and white جتنی بھی شرطیں ہیں جتنی بھی باتچیت ہوئی ہے اس کے جو شرطیں ہیں وہ سب ہم لکھ دیں گے in black and white next is that friend stood by me to stand by one stand by me کے ساتھ کھڑے ho na to stand by me to stand by کے ساتھ کھڑے ہو na to stand by him اس کے ساتھ کھڑے ہو na to stand by me میرے ساتھ کھڑے ہو na رام always stood by me through thick and thin اچھے برے دنوں میں بھی سبھی سمیں پورے سمیں ستت روپ سے رام میرے ساتھ رہا ساتھ رہا مطلب فیزیکل ہی نہیں اس نے میرا ساتھ دیا ساتھ دی na through thick and thin اچھے دنوں میں برے دنوں میں right or wrong my country یہ ایک بہت بڑا نعرہ ہے آدھنک راجنیتی ویجیان میں اس کے بارے میں آپ بار بار جکر پڑھیں گے یہ نعرہ ہے سلوگن صحیح ہو یا غلط یہ میرا دیش میرا دیش کی آلوچنہ میں باہر برداشت نہیں کروں گا میرا میرا دیش میرا دیش میرا پریوار میرا پریوار ہے صحیح ی غلط میرا سکول میرا سکول ہے صحیح ی غلط میرے شکشک میرے شکشک ہیں صحیح یا غلط یہ جو اس بات کو لے کے چلتے ہیں they rise up right or wrong is my school right or wrong it's my country beautiful slogan صحیح یا غلط اس کو بولتے کیسے ہیں right or wrong میں کیا باتیں کر رہا ہوں ابھی وشیشن کی یہ سب وشیشن ہے لیکن وشیشن کو کس میں ناؤنس میں وشیشن کو کس میں بدل دیا گیا ہے phrases میں phrase کیا ہیں کچھ ایسے واقعے جن کے بلکل نئے ارث کچھ ایسے واقعے جس میں کریا نہیں ہوتی پر نئے ارث رہتے ہیں ایک سے زیادہ شبدوں کے combination تے کچھ ایک نئے ارث نکلتا ہے تو یہاں پہ وشیشن کے کامبینیشن سے جو ارث نکل رہے ہیں اس پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کے بعد ایم افریڈ ہی ایس گوئنگ فرم بیٹ ٹو ارث مجھے چنتا ہے ایم افریڈ مطلب مجھے چنتا ہے ایسے افریڈ کارتا ہوتا ہے گھبرانا ایسے افریڈ کارتا don't be afraid of tiger tiger سے مت درو لیکن یہ دی میں کہتا ہوں I am afraid the weather is going to bad to become bad مجھے چنتا ہے کہ موثا بہور خراب ہو جائے I am afraid he is seen going to die I am afraid that I am not going to pass I am afraid that he will not be reaching before night مجھے چنتا ہے مجھے در I am afraid I am afraid that man is going from bad to worse مجھے چنتا ہے کہ اس کی بد اتر ہو رہی ہے اور جو میں ایک اور بتایا تا long and short of it lamba اور چھوٹا یہ تو ہو گیا adjective لیکن the long and short کا مطلب کیا ہوا the long and short of it is that I don't like you kul mila ke mera nishkarsh ye hai kul mila ke the long and short of it the long and short of it mطلب nishkarsh the long and short of all that I have told you is that I don't trust you kul mila ke main joh the long and short of it conclusion nishkarsh conclusion this is phrases made out of adjectives having altogether different meanings and phrases are beautiful they they add ornament and beauty to your language so you must use these phrases now let's come to the next one how do we use noun as adjective till now we studied how do we use adjective as noun how do we make adjective nouns adjective ko ya visheshan ko sangyya kaisi banaya ya bhi hum na sikha aban dekhi kya sangyya bhi visheshan ban sakti hai yes sangyya visheshan ban sakti hai kaisi raan ke liye I met a cottage girl cottage mtlap kya hota cottage jane jhopdi aap nai suna ho cottage industry cottage industry kis ko bolte hai ae s udhyog joh gharo me ghao ke gharo me joh chal te agar batti banana soot kaatna miti ke chhoote chhoote saman banana papad banana aachar banana ghao me chal nai ghao ke gharo me chal nai chhoote chhoote udhyog ko cottage industry bolte he is always playing computer game kaisa game computer jaisa computer kya hai noun uska upyog yahaan kaisa ho ra adjective jaisa kaisa game computer jaisa game what what kind of game computer type of game so computer which is otherwise a noun is being used as adjective here when we say that I play computer games so cottage girl jaisa shabd ko jaanne ke baad jis ka meaning cottage kart ghar leo deo cottage industry is ko jaanne ke baad abh aage aate hain position of adjectives vishyashan oki sthiti kya rhti vaakya jab bantah hai to us mene vishyashan ka aata kis rup me aata a a hodha gund vachakta ke rup me prayuk s hona waala a hih vishyashan praya sangya se turent pehle aata attributive attributive mtlap kya hota joh kis chis gund vachakta bata ho kis chis ko attribute bata ho kis chis ki attribute yann quality s mh kis chis ki gund vachakta bata ho to woh us chis ke pahle aata hai chis hai to sangya hai is kya mtlap woh sangya ke pahle aayega kya bata kya raha hong is kshan ma aap ko bata raha kya kis vachakta vishishan kaha pere te kis dhang ke vishishan kaha pere te vachy to pahle joh hai woh kis chis chis ki vishishan bata raha hai kis chis ka gund bata raha hai to jis chis ka gund bata raha us ke pahle a jat a vishishan udharan ke liray king king ashoka was a generous king king ashoka was a generous king king ya ashoka was a generous king so king kya hai noun ashoka bhi noun lakin king ke pahle lage general kya kya raja tha bata na kya bola udhar raja tha right where are you going maprety made 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 kya 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 bhoot kya second form make make made banana banana se banta bana waha spelling kya m a k e m a i d banana kya m a k e or bhoot kya v two form m a k e kya m a d e bana ya but i am talking about maid m a i d maid yann lady servant right maid yann lady servant so what is the sentence where are you going my pretty maid lady servant ko kya raha hai tum kaha jah raha hai pretty man sundar piyari right or maid kaart hai ek ladkia bhi piyari right rosy cheeks rosy cheeks cheek man gal c h double e cheeks yann gal raha kis kis sangya ko yadhi koi quality bata rahi hai toh quality joh hai wo thik sangya ke pahle a jati right next is oh captain my captain our fearful trip is done it's a very well known famous poem in english literature oh captain my captain is the title of that poem uski jok line hai usma lakha hai our fearful trip is done trip is noun trip yane yatra journey kaisi journey khatrnaat bhayana dharavani hummari dharavani yatra samap thuy oh captain my captain our fearful trip is done so fearful attribute kis 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 earth me antar dhe dho sentence a great noble man son a great noble man son and dousra a noble man great son yaha dhe kis 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 noble ہے اور دوسرے واقعے میں دیکھئے دوسرے سنٹنس میں a noble man's great son یہاں پر great کون ہے لڑکا great ہے درباری نہیں سو اس کا مطلب آپ کو یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ attribute جس سنگیہ کے پہلے آیا وہ attribute اس سنگیہ کے لیے ہے پہلے واقعے میں یا پہلے اس میں سنٹنس پہلے ایکزامپل میں great شبد ہے وہ کس سنگیہ کے پہلے آیا noble کے پہلے تو وہ attribute جو ہے وہ noble کے لیے ہے اور دوسرے میں attribute جو ہے وہ sun کے لیے آیا تو وہ اس کے لیے کہلائے گا sun کے لیے great کہلائے گا in other word attribute that precedes the noun is the attribute for that particular noun and it comes just before the noun all right کئی بار کیا ہوتا ہے قویتاؤں میں thama nita vishyation جو ہے وہ سنگیہ کے بعد لکھ جیتے ہیں rhyme لانے کے لیے قویتہ میں تھوڑا سا قویتہ میں بھاؤ لانے کے لیے lay لانے کے لیے کئی بار اس کو سنگیہ کے بعد لکھ جیتے ہیں ترنت بعد جیسے وہ داران کے children dear dear children ہوتا ہے لیکن children dear ایسا بول کے کبھی کہنا چاہتا ہے کہ میرے پیارے بچے ایسے oh man with sisters dear dear sister نہ بول کر کے sisters dear بول رہا ہے کیونکہ آگے کی قویتہ کی لائن میں کہیں پر اس کو rhyme لانا ہے اس کو lay لانا ہے تو dear کے ساتھ کچھ اور شب use کر رہا ہے جو اس کی لائے میں آئے تو اس لیے کئی بار لیکن قویتہوں میں ہوتا ہے جو ایک اپواد ہے جہاں پر attributes کو سنگیہ کے بعد لیتے ہیں اب اگلا ادھارن دیکھیں جب بہت سے ویشیشن ایک ہی سنگیہ کے لیے اپیوگ ہوں یعنی ایک ہی سنگیہ کے لیے جب بہت سے ویشیشن ہوں تب کیا ہوتا ہے سنگیہ کے بعد آتے ہیں سنگیہ کے لیے کئی ویشیشن ہوں تو کیا ہوگا بعد میں آئے گا there lived a man hail and bold there lived a man hail and bold hail منہ خوش شوست bold منہ bold جو آپ سمجھتے ہیں bold مطلب کھلے دل کا کھلا there lived a man hail and bold یہ دونوں ویشیشن ہیں اور کس کے لیے ہیں man کے لیے ویشیشن کس کے لیے آتا ہے noun کے لیے اس واقعی میں noun کونسا ہے man ہے man کے لیے ویشیشن آ رہا ہے تو بعد میں آ رہا ہے کیوں کیونکہ دو دو ویشیشن ہیں تو انگریجی میں جب ایک سے جڑھا ویشیشن ایک ہی سنگیہ کے لیے تو بعد میں بھی لے سکتے ہیں the king fearless and resolute fearless and resolute fearless مطلب جو ڈر پوک نہ ہو بہدر اور resolute مطلب جو ڈھان کے ڈھان لیتا ہے the king resolute and fearless راجہ جو بات کا ڈھاننے والا تھا اور بہدر تھا ایسا نہیں بولتے بہرباد کے بہدر والا بہرباد کا بہدر اور ڈرڈ نشچائی راجہ نہیں ہم بولیں گے راجہ جو ڈرڈ نشچائی اور بہدر تھا تو یہ بعد میں آتا ہے right ابھی ہم نے فریز سیکھا اور ایک سے ایک سندر فریز ہم نے دیکھے اسی فریز کو لے کر کچھ ابھیاس بھی ہیں کچھ practice بھی ہیں جیسے جب کوئی فریز اور سپشٹ کرنے کے لئے وشیشن کے روپ میں دیتے ہیں تو وہ سنگیا کے باد آتا ہے اینی فریز which is there to give clear meaning to make the meaning very clear it comes after the noun for example he was a man fertile in resources fertile مطلب کیا ہوتا آپ نے پڑھوگا 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 یا اگری کلچر میں پڑھوگا پڑھوگا رکھتے ہمیں چلنا نہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا کہ کم سے کم جب تک ہندوستان مضبوط نہ ہو ان کی نصور میں رودیر بہنے نہ لگے ٹھیک ترے سے تب تک ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مورچہ باندنے سے کوئی خائدہ نہیں جب ہمیں عارفک سوطنطرہ تا چاہیے تو اس میں کافی قربانی کرنی پڑے گی جو قربانی ہم نے آزادی پانے میں ہی اس سے دوسری پکار اور اس میں کام بھی دوسری P congregation Đ extract eto ne ژر an ژー ژ pension ژ Bj ژ ژ ژ ژ ژ ژ ژ administrative services of independent India he also rehabilitated the destitute people who came to India after partition Sardar Patel was deeply saddened to see the destructed state of Somnath temple which was plundered by several foreign raiders and he pledged to rebuild the ruined temple and look at the Somnath temple today it is the most visited religious place ایک ایسا آجمی جو دماغ جس کا بہت چلتا تھا وچار بہت آتے تھے تو ہی وزہ فرٹائل میں نہیں بولیں گے اس کا بہت غلط میننگ ہو جائے گا ایسا آجمی جو اپ جاؤ ہے او ارث ہو جائے گا نہیں ہم نہ کہنا چاہ رہے ہیں ایسا آجمی جس کا دماغ میں وچاروں کی ستت اپج ہوتی تھی جو لگاتا نی نی وچار لے کے آتا تھا ایسا آجمی جس کے پاس بہت سارے سامان تھے he was a man fertile in ideas he was a man fertile in resources resource mani sanshadhan next is a sick taller than any other in the country a sick taller than any other usse ooncha so this is about certain examples now let us come to the next one we are in the process of almost finishing the learning of adjectives and its various aspects we come to the next aspect correct use of adjective there are few adjectives which are very incorrectly used बहुत गलत तरीके से उनका उप्योग होता है कई adjectives का तो अभी हम थोड़ा सा उन adjectives को देखें उनका सही उप्योग क्या है और वो adjectives जैसे मैंने पूर में आपको बताया कुछ शब्द old older, older, further, further, later, later ऐसे यहाँ भी कुछ ऐसे शब्द है adjective जिनका उप्योग आपको मालूम होना चाहिए नहीं तो हसी के पात्र बन जाते है for example मैंने आपको बताया sum का उप्योग कब होता है quantity या degree करने के लिए हम sum का उप्योग करते है quantity, मात्रा या degree comparative degree या superlative degree बताने के लिए हम मात्रा को उप्योग करते है उधारन के लिए I have some mangoes I have some mangoes I will buy some fruits some vegetables मात्रा बताने के लिए लेकिन एनी शब्द का उप्योग कब होता है एनी शब्द का उप्योग होता है जब negative meaning में ले 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 निशेधात्मक मीनिंग में ले 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 हो या question प्रश्न वाचक करना हो I will not buy any mango ये negative meaning क्या है negative card क्या है negative card ये हुआ जिसका ठीक sum से ultra meaning मैं कुछ भी नहीं खरी दूँगा I will not buy any mango मैं आप कुछ भी नहीं खरी दूँगा I will not buy any book so ऐसा जब meaning हो तब any आता है I will not buy some book ये नहीं बोलते sum मतलब होता है कुछ और any मतलब होता है negative meaning में और यह any को हम जयते मैंने बताया प्रश्न वाचक कहता है have you bought any mango क्या तुमने कुछ mango खरीदा have you bought any mango so this is the difference between some and any some is positive some कुछ और any मतलब negative meaning no I have not bought any ऐसा नहीं बोलेंगे no I have not bought some no I have not bought any लेकिन यदि निश्चयात्मक वाक्य है यहने certain वाक्य है तो उसमें any का प्रयोग if के साथ हो सकता है if के साथ कैसे करेंगे उधारन के लिए will you have some ice cream will you have some ice cream जिसका उत्तर हा में निकलना है yes I will have any ice cream यदि मैं any उत्तर देता हूँ मतलब क्या हुआ मैं कोई सा भी ice cream लेने को तैयार हूँ ख्याल रखेंगे यदि मैं any बोले yes I can have any ice cream means मैं कोई सा भी चौको बार भी कोकोनट भी मैंगो भी सीताफल भी गौावा भी ऐसे ice cream pineapple भी लेने को तैयार हूँ वो any हो गया लेकिन यदि मैं बोलता हूँ yes I will have some ice cream मतलब मैं थोड़ा ice cream लूँगा मैं ना नहीं कर रहा हूँ निश्चित कर रहा हूँ निश्चयात्मक निश्यधात्मक नहीं so ये अंतर आपको any और some में आपको will you have some ice cream will you have what ice cream will you have I will have any ice cream कौन चाइस क्रीम लोगे मैं कोई सा भी ले लूँगा I love all tastes और दूसरा है I will have some ice cream second is could you lend me some money to lend मतलब उज्धारी देना or to borrow मतलब उद्धारी लेना ख्याल रखेंगे to lend मने उद्धारी देना to borrow मने उद्धारी लेना will you please lend me any money नहीं होगा he did not lend me any money हो सकता है but will you please lend me some money so some कार्त यहां पे क्या हुआ कुछ पैसा